اب میں یہ بتا دوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے کوئی آدھا سا آرٹیکل پڑھا تھا اور اس آرٹیکل کو میں نے وہاں سے شروع کرنے کے بجائے میرا خال آج ایک لیکچر بناتے ہیں اور اس لیکچر میں ہم الیکزینڈرہ کولنٹائی کا جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پروسٹیچوشن اینڈا ویسٹو فائٹنگ اٹھ انیس سو ایکس کا انقلاب کے تین سال بعد کا مضمون تھا اس کو پڑھتے ہیں لیکن ایک اہم ڈیبیٹ بہت اہم کہ آج اس کا کیا فائدہ یہ تو سوویت یونین میں ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آج ایک اور آرٹیکل آپ کو پڑھاتا ہوں میں نے پڑھا ہوا ہے اور وہ بہت اہم ہے کہ سیکس ریڈیکلز اور ریڈیکل فیمنسٹوں کی جو بحث ہے یعنی آج کی جو بحث ہے یہ پروسٹیچوشن پر یا سیکس ورک جسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے تو اس کے درمیان کیا بحث ہے اب الیکزینڈرا کولنٹائی تو اسے بہت بڑی برائی کہہ رہی ہے لیکن ریڈیکل فیمنسٹ بھی اسے برائی سمجھتے ہیں لیکن سیکس ریڈیکلز جو پوسٹ مارڈرنسٹ فیمنسٹ ہیں وہ اس کو ٹھیک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیکچر میں ہم اس ڈیبیٹ کو انتہائی جامعے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سب دوست جو ہیں وہ آج ذرا پیشنز کے ساتھ بیٹھیں میرا خیال ہے کہ کمپریہنسیو لیکچر جو ہے آج میں بنانے کی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے ہمیں دو دفعہ لنک شیئر کرنا پڑے ہو دفعہ تھوڑا سا ہمیں تیسری دفعہ بھی کرنا پڑا تو لہٰذا بغیر ٹائم ضائع کیے میں آج کا لیکچر شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو ایک چیز یہ کہ آج کا جو ہمارا ہے لیکچر اس میں ہم پہلے میں نے جیسے بتایا کہ لیکزینڈرہ کولنٹائی کا جو آرٹیکل ہے پروسٹیچوشن اینڈا ویز آف فائٹنگ ایٹ انیس سو ایکس میں لکھا گیا یعنی انقلاب کے تین سال بعد لکھا گیا تھا تو یہ اس کا خطاب تھا بنیادی طور پر آل ریشین کانفرنس آف دی ریجنل ویمنز ڈیپارٹمنٹس تو جو ریجنل ڈیپارٹمنٹس ہیں تمام ریشیا کے اس وقت ان سے وہ خطاب کر رہی ہے اور اب وہ اپنے خطاب کو یہاں سے شروع کرتی ہے کہ جو ان کے نزدیک جو پروسٹیچوشن ہے یہ بنیادی طور پر سرمایہ داری کی باقیات ہے اور یہ انقلاب کے تین سال بعد بدل تو رہی ہے مگر اس سے ہمیں مکمل طور پر ہم نجات نہیں حاصل کر سکے اور ہم ابھی اس سے دور ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں پروسٹیچوشن کی برائی کو ختم کرنے کے طریقے ڈھونڈنا ہوں گے کیونکہ مزدوروں کی ریاست میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے تو یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ سوویت یونین میں جب انقلاب ہو گیا اس کے بعد سوویت یونین بن گیا جب روس میں انقلاب ہو گیا تو وہاں پر پروسٹیچوشن کو ختم کرنے کے لیے قوانین بنائے لیکن وہ ابھی تک ان پر عمل درامت نہیں ہوا اور یہ برائی جو ہے وہ سوویت یونین کے نئے سماج کو چاٹ رہی ہیں اور بنیادی طور پر بوری دور سے گزر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ انقلاب کے فوراں بعد پہلے آپ کو پتا وار کامنیزم آیا تھا پھر اس کے بعد نیو اکنومک پالیسی آئی تھی اور اس دوران بہت سارے مسائل سے سوویت یونین نے پٹ رہا تھا تو لہٰذا پہلے آتے ہیں انہوں نے جذباتی ہو کر تمام قوانین ختم کر دیئے نئے قوانین بنائے نہیں نئے قوانین بنائے تو وہ کمپریہنسیو نہیں تھے اس طرح کے ٹاپکس جو تھے پروسٹیشوشن کے حوالے سے ان پر بھی قوانین یہ نہیں بنا سکے تو وہ کہتی ہے ہم ابھی تو خاموش اس پر کیوں ہیں اس کی وجہ پھر وہ بلیم جو ہے وہ پیچھے جا کے ڈال دیتی ہے الزام جو ہے وہ ایک منافقہ نام ماضی پر لگا دیتی ہے جو سرمایہ دارانہ جاگی دارانہ تھا تو لہٰذا وہ کہتی ہے کہ زار کے وقت میں ہم نے جو پروسٹیشوشن کے قوانین تھے ان کو ختم کر دیا مگر نئے قوانین ہم لا نہیں سکے اس کی وجہ سے جو پروسٹیشوشن پر قوانین ہمارے موجود بھی ہیں وہ تضادات سے پرپور ہیں یعنی کسی جگہ پر تو اس وقت سوویت یونین میں مختلف جو یہ تھا کہ گرفتار کر لیا جاتا پروسٹیشوشن پر اور کہیں دھکے چھپے انداز سے کوٹھے چل بھی رہے تھے اور ان کو کوئی بھی ختم نہیں کر رہا تھا تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں پھر اب ہمیں اس کو ختم کرنا ہے تو کہتی یہ چلیں اب جب قانون بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سب سے پہلے تعریف کی جاتی ہے کہ یہ کرائم ہے کیا جو پاکستان پینل کورڈ ہے اس میں بھی ہم پہلے قانون اس جرم کی تعریف کرتے ہیں اب وہ اس کو تعریف کرنے کی کوشش کر گی اور یہ انتہائی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بن جائے تو سب سے پہلے وہ کہتی ہے کہ اس کی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بغیر محنت کی کمائی ہے یعنی ان انڈ انکم ہے پھر وہ یہ کہتی ہے کہ یہ سرمایہ داری میں نجی ملکیت کے زمرے میں آ جاتی ہے سرمایہ داری میں آپ کو پتا ہے ہر آدمی جتنا مرضی کام کرے جتنے مرضی پیسے کٹھے کے لئے تو اگر پروسیٹیوشن کام کر رہی ہے تو اپنے لیے ذاتی طور پر وہ پیسے کٹھے کر رہی ہے تو لہٰذا بنیادی طور پر وہ مادی فائدے کے لئے تیسرا پوائنٹ ہو گیا کہ وہ مادی فائدے کے لئے جسے سب کو پیچ رہی ہے تو اور چوتھا پوائنٹ ہو گیا پھر وہ بناتی ہے کہ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کام کی ضرورت سے بھاگتی ہیں یعنی نیسیسٹی آفر تو اس وقت سوویت یونین میں تو آپ کو پتا ہے کاملنظم کی تعمیر ہو رہی تھی تو بار بار یہ اس دیفینیشن کی طرف آئے گی کہ اگر یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں چونکہ ہمارے میار کے اور ہمارے جو اس وقت کی ضرورت کے خلاف ہے لہٰذا وہ اس کے خلاف جائے گی تو تاریخی طور پر پھر وہ شروع کرتی ہے کہ میں تاریخی طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع میں جو خواتین سے وہ گھروں میں کام کرتی تھی وہ آپ نے پچھلا آرٹیکل جو الیکزنڈرا کا پڑھا تھا اس میں وہ بتاتی ہے کس طریقے سے کیپٹلزم جو ہے وہ فیملی کو ختم کر رہا ہے ہم نئی فیملی بنا رہے ہیں فیملی کے ٹور جانے پر آپ کو پریشانی ہونا چاہیے وہ پچھلا آرٹیکل جو آپ نے پڑھا ہوگا تو وہ کہتی ہے کہ شادی کے دارے نے کیا کیا کہ جائدات کے قانونی ورثہ مقرر کر دیئے کہ اب مرد کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایسا رشتہ بنائے عورت سے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو جسمانی تعلق نہ قائم کرے جس سے اس کو پتا ہو یہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور وہیں سے وہ جائدات جو ہے قانونی طریقے سے منتقل کرے اس کا ملکہ جائدات کے تصور کے ساتھ بھی عورت پر ملکل کا تصور آتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جو پروسٹیچوشن تھی وہ مختلف دور میں مختلف طریقے سے رہی تو لہٰذا بنیادی طور پر جو پرانا زمانہ تھا اس میں چونکہ قانونی شادی ہی کی جاتی تھی تو ان اور مردوں کا کیا کریں جو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے لہٰذا غیر قانونی تعلقات جو تھے ان سے منع کر دیا گیا وہ کہتی لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مختلف دور میں معاشروں میں مختلف طریقے سے پروسٹیچوشن کو دیکھا جاتا تھا پرانے رومن اور گریگ دور میں وہ کہتی ہے کہ پروسٹیچوٹس جو ہوتی تھی مگر وہ منافقت نہیں تھی یعنی وہ مرد جو کہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو اجازت ہوتی تھی تاکہ وہ ان عورتوں کے ساتھ تعلقات قائد نہ کریں جو شادی شدہ تھی تاکہ جائداد کی منتقلی جو ہے صاف سترے قانونی طریقے سے خالص طریقے سے ہو تو لہٰذا پروسٹیچوشن کو ایک بیزتی کا تصور نہیں کیا جاتا تھا یعنی ایک بیزتی کا انصر اس میں نہیں ہوتا تھا تو سرمایہ دار معاشرے نے کیا کیا آنے کے بعد اس نے انفرادی ملکیت میں میں قانونی بیوی کو تو عزت دے دی جو کہ قانون اور الیکزینڈرا کہتی ہے وہ بنیادی طور پر قانونی پروسٹیچوشن ہی تھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی اپنی فیورز کے لیے شادی کرتی ہے تو لہٰذا اب جو باقی رہ گی بچاری مزدور عورتیں غریب عورتیں ان کو سرکوں پر کھلا چھوڑ دیا اور پروسٹیچوشن کو نفتت کی نگاہ سے بھی دیکھا جانے لگا تو یوں وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے پرانے زمانے میں پروسٹیچوشن قانونی طور پر سماد کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور مسٹریس کی عزت ہوا کرتی تھی لیکن اب اس کو منافقانہ بنا دیا گیا ہے اور پرانے زمانے میں عظم ناوستہ میں توافعوں کے اپنے گلڈ ہوتے تھے وہ میلوں ٹھلوں پر جاتی تھی اور قانونی طریقے سے عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پیشہ کرتی تھی تنہا مرد جو ہوتے تھے ان کے پاس آتے تھے اور یہ دوسروں کی قانونی بیویوں سے دور رہتے تھے یوں پروسٹیچوشن جو تھے وہ متوبل متوبل لوگ جو ہوتے تھے امیر لوگ جو ہوتے یعنی صاحب اجادات جو تھے ان کے فائدے کی چیز تھی اور اسے معاشرے میں قبول کیا جاتا تھا لیکن سرمایہ داری کے بھرنے نے اس کی شکل بدل دی استحصال بڑا مزدور اور عورتوں کو سنت میں لائے گیا انیس سنی اور بیس سنی صدی میں یہ عمل ہوا اور اس کی وجہ سے غربت بڑھ گئی اور یوں مزدوروں کی بیوی اپنے بچوں کو پالنے کے لئے پروسٹیچوٹ بن گئی سرمایہ داری سرمایہ داری نظام نے کیا کیا کہ ایک طرف تو ایک طرف تو یہ کیا کہ ان کو بے جوارہ و مددکار کر دیا اور دوسری طرف پروسٹیچوشن سے نفرت بھی کرنے لگ گئے تو یہ منافقت تھی تو لہذا اب وہ تو بنیادی طور پر یہ بتائے گی کہ انیس وی یعنی وہ کہتی کہ انیس وی اور بیس وی صدی میں جو پروسٹیچوشن اس وجہ سے یہ جو کہ سرمایہ داری نظام نے عورتوں کو نکال نکال کر فیکٹریوں میں کام کرنے کے لئے شہروں میں لائے تو اس وجہ سے انیس وی صدی میں یہ بہت زیادہ پڑ گئے تو برلن میں ہر بیس نیک عورتوں یعنی شادی شدہ عورتوں میں نامنہاد نیک عورتوں میں کے مقابل ایک طوائف ہوتی تھی پیرس میں ہر آٹھ عورتوں کے مقابلے پر ایک طوائف ہوتی تھی لندن میں یہ نو نیک عورتوں کے مقابل ایک تقیر تناسب سے ایک پروسٹیچوٹ ہوتی تھی تو یہ جو پروسٹیچوشن کی طرح تو اس طریقے سے یہ ہوا کہ پروسٹیچوشن بنیادی طور پر اتنی زیادہ تھی کہ یہ کانونی ہی تھی ایک طریقے سے لیکن اس محول میں گربت کے محول میں پروسٹیچوشن کا جو زہریلا پھول ہے وہ کہتی ہے وہ بڑی سرمایہ دارانہ کے سرمایہ داری نظام کے گدلے پانیوں میں وہ خوب کھلتا ہے ٹھیک ہے چو گربت ہوتی ہے تو پروسٹیچوشن ہوتی ہے تو یہاں تک وہ الزام لگاتی ہے سرمایہ داران نظام پر کہ یہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور چھوٹی عمر کی لڑکیوں جو ہیں امیر مردوں کے ساتھ ہم بستری کرتی ہیں سڑکوں پر عورتوں یعنی سٹیٹر گرلز کی تعداد بڑھ رہی ہے عورتوں کے گوشت کی خفید و فرو بڑھ رہی ہے لہٰذا سرمایہ داری میں پروسٹیچوشن مردوں کو ذمہ داری لیے بغیر تعلقات بنانے کی اجازت دیتی ہے تو یہاں پر وہ ایک تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح پروسٹیچوشن عزم ناوستہ سے سرمایہ داری نظام میں آتی ہے مگر اب وہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر پروسٹیچوشن سوویت یونین اپنی زیادت ہے تو ہم اس پر قانونی طور پر کیسے پھر کابو پائیں تو سرمایہ داری نظام والے کیا کرتے ہیں اب مختلف تھیوریوں کی طرف آتی ہے کہ سرمایہ داری اب آپ نے کابو پانا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سرمایہ دار زہنی بیماری سمجھتے ہیں یعنی یہ یہ عورتیں پیدا ہی ایسی ہوتی ہیں اس کے لیے وہ ایک سکول آف تھوٹ لمبروسو ٹارنووس کی جو ہے یہ برجوہ ایکیڈیمکس ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بنیادی طور ان عورتوں کو کہتے ہیں ان میں زہنی بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پیدائشی اور جسمانی یہ پیدائشی طور پر جسمانی و زہنی بیماری ہوتی ہے اس کے برقس وہ کہتی ہیں ہم مارکسس ایسا نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں یہ پیدائشی طور پر جسمانی و زہنی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک سمجھی بیماری یہ ایک معاشی مثلا ہے لہٰذا وہ کہتی ہے عورتوں کو مجبور رکھا جاتا ہے اور یہ صدیوں سے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق ہے مادی فائدے کے عوض دیا جاتا ہے لہٰذا یہ جسمانی بیماری اگر یہ صرف جسمانی اور ذہنی بیماری ہے تو امیر عورتوں کو کیوں نہیں ہوتی غریب عورتوں میں ہی پروسٹیچوشن کیوں زیادہ ہوتی ہے تو یورپ میں جو زیادہ تر طوائفیں چھوٹی عمر کی ہیں وہ غریب لڑکیاں ہیں لہٰذا امیر گھروں کی چند لڑکیاں اگر اس طرح پیشن میں آ بھی جاتی ہیں تو وہ اس کے خلاف بھی سرمایہ داری اخلاقی طور پر بولتی ہے تو بنیادی طور پر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اوپر کے طبقے سے بھی آ جاتی ہیں وہ جنہیں اوپر کے طبقے نے بھی بے یارو مدرگار چھوڑ دیا یہ نحاظہ وہ یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ پورسٹیچوشن کی وجوہات جو ہیں وہ کم تنخواہیں ہیں سماجی نابرابری ہے معاشی انحصار ہے عورتوں کا مردوں پر اور غیر صحت مند جو رسم و رواج ہیں جو عورتوں کے ساتھ فیورز لینے کے لیے ان کو ساری مادی فائدہ دینے کے لیے کہ عوض جسمانی طالب نہ آئے تو پورسٹیچوشن کے یہ وجوہات وہ کنکلوڈ کر لیتی ہے پھر وہ کہتی ہے اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ پورسٹیچوشن کو ختم کیوں کرنا چاہیے سوویت یونین نے اس کے متعلق وہ دلیل دیند شروع کرتی ہے سب سے پہلے وہ یہ دلیل دیتی ہے کہ اس کی پہلی وجہ جو ہے کہ کامونزم میں ہمارے سوویت یونین میں ہم کیوں ختم کریں سب سے پہلی وجہ وہ یہ بتاتی ہے کہ کامونزم میں کہ سوویت یونین میں کامونزم ہے سرمایہ داری چلی گئی ہے عورتیں مردوں پر انسار نہیں کرتی دونوں اشتراکت کے لیے کام کرتے ہیں عورتیں گھروں اور فیکٹریوں دونوں میں کام کرتی ہیں اور لوگوں کی دولت میں اضافہ کرتی ہیں جو نہیں پیپلز ویلتھ جو سوویت یونین میں پیدا ہو رہی تھی اس میں اضافہ کرتی ہیں لہٰذا عورتوں اور مردوں کا تعلق چونکہ بدل گیا ہے وہ کہتی لہٰذا لیکن ہمارے جو خیالات ہیں وہ پرانے ہیں تو ابھی معیشت بھی مکمل طور پر نہیں بدلی لہٰذا پروسٹیچوشن موجود ہے لہٰذا ہم پروسٹیچوشن کے لیے اس لیے خلاف ہیں کہ یہ ان عوامل کے خلاف جانگا یعنی ہمارا معاشی نظام جس طرح بدل رہا ہے پروسٹیچوشن کو ختم ہو جانا چاہیے لیکن چونکہ پروسٹیچوشن ختم نہیں ہو رہی تو وہ کہتی ہے کہ پرانے نظام کے خلاف لڑائی کا مطلب پروسٹیچوشن کے خلاف لڑائی بھی جائے یعنی ہمیں سوویت یونین کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے عورتوں اور مردوں کے تعلقات معاشی تعلقات کو تبدیل کر دیا ہے یا تبدیل کر دینا ہے لہٰذا پروسٹیچوشن کی اس میں گنجائش محدود نہیں ہے تو جب آپ پروسٹیچوشن کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب آپ سوویت یونین کی پالیسی کی حمایت لیکن اب وہ کہتی ہے کہ اوکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کامنیزم کو مضبوط کریں ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے جب بھی مزدوروں کی طاقت بن جائے باز لوگ یہ دلیل دیتے تھے کہ جب مزدوروں کی طاقت بن جائے گی تو پروسٹیچوشن خود بہت ختم ہو جائے گی یعنی دوسر الفاظ میں ہم سوویت یونین میں کامنیزم کو مضبوط کریں اور پروسٹیچوشن خود بہت ختم ہو جائے گی لیکن وہ کہتی یہ دلیل غلق اس کا جواب وہ یہ دیتی ہے کہ پروسٹیچوشن سوشلس سماج کی تعمیر کو روک رہی ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس وجہ سے اس کو ہمیں کرنا پڑے گا لہٰذا وہ کہتی ہے کہ آل ریشن مزدوروں کسانوں کا آلامیہ تھا اور اس میں یہ نعرہ لگا تھا کہ اس کو میں ترجمہ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ سوویت یونین ریپبلک میں عورتیں آزاد ہو چکے آزاد شہری ہیں ان کے برابر حقوق ہیں لہٰذا ان کو کسی صورت بھی خرید و فروخت کی چیز سمجھا نہیں جائے گا وہ کہتی ہے مگر یہ نعرہ تھا لگا اس پر کوئی عمل درامن نہیں ہوا ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں ہر قسم کی غیر پاداواری میں ہمیں یعنی گھر کے کام اور پروسٹیٹوشن کو روکنا ہے بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے یہاں دلچسپ آرگومنٹ الیکزینڈرا کولنڈائی دے رہی ہے یعنی وہ دوسری فاز میں یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ نے پچھلے مضمون میں دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ گھر کا کام بھی ہمارے جو ہے وہ ہم خیر پیداواری ہیں آپ کیوں سارا دن گھر میں کام کر رہی ہم نے فیکٹری لگا دی ہیں اور ہم ضرورت ہے کہ عورتی آئیں اور سوویت یونین کی جو سوشلسٹ معیش ہے اس کی تعمیر کریں تو لہذا انہیں وہاں کام کرنا چاہیئے اس میں آپ نے پڑھا تھا کس طریقے سے بچے کو پالیں باقی ہم ہر کام آپ اسی طریقے سے گھر کا کام کہتی ہے گھر پیدا باری ہے کہ آپ جسم کیوں بیچ رہی ہیں لہذا پروسٹی چوٹ کی جو توا نہیں ہے اسے اشتراکت کے لیے استعمال ہونا چاہیے ہمیں پروسٹی چوشن کو ختم کرنا ہے پروسٹی چوشن ہمارے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے یعنی یہ ذاتی جیداد اور نجی ملکیت کے خلاف ہے وہ کہتی ہے انقلاب کے بعد فلسفہ بدل گیا ہے نیا فلسفہ آ گیا ہے ایک دوسرے کے لیے اشتراکت کے لیے کام کرو نہ کہ ہم لوگ جا کے پروسٹی چوشن کریں تو اس کے لیے مثال دیتی ہم ہر اس بندے کو جو کہ پیداواری کام نہیں کرتا اس کو تو ہم لیبر کیمپ میں بھیج دیتے مثلا تاجر بڑے عزددار ہوتے تھے انقلاب سے پہلے تین سال پہلے لیکن ہم نے انہیں گسیڑ کر لیبر کیمپ میں ڈال دیا کہ جاؤ جا کے بالگوں کی پیداواری محنت میں حصہ ڈالو تم لوگ نہیں ہے پروسٹیٹیوشن کے کہ یہ اخلاقی طور پر وہ کہتی ہے عورت خاص شادی کر کے خامد کو اپنی جسم بیچے یا پروسٹیٹیوشن کرے وہ دونوں ہی غلط ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ دونوں ہی بنیادی طور پر کام نہیں کرے وہ گھر میں جو کام جا کے کر رہی ہے اور جا کے فیکٹری میں نہیں کامری وہ دونوں کے خلاف ہے ہم تو کہتی ہم توائف اور قانونی بیوی میں فرق نہیں کرتے بیوی جسم کو ایک مرد کو اور بہت سے مردوں کو بیچ دی ہے تو لہذا ہم اخلاقی طور پر نہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر غیر پیداواری کام ہم اس کے خلاف لہذا اب وہ پروسٹیچوشن کو ختم کرنے کی دوسری دلیل کی طرف آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پروسٹیچوشن سے بیماریاں پھلتے ہیں اور ہم سوویت یونین میں بیماریاں برداشت نہیں کر سکتے یہ بیماریاں سپانیوں میں بھی پھیل گئی تھیں یہاں پر ایک اہم واقعہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ سوویت یونین میں ساؤت کے علاقوں میں خاص طور پر لڑائی ہو رہی تھی اور وہاں پہ وائٹ آرمی ریڈ آرمی تو وہ جو وائٹ آرمی کے مرد بھاگ گئے تھے وہاں گاؤں میں دیہات وں میں عورتیں ہوتی تھی تو صرف خواتین رہ گئی تھی وہ بھاگ گئے تو وہاں پر عورتوں اور مردوں کے تعلقات کائم ہوئے تو وہ کہتی کیا یہ بد اخلاقی ہے یا پروسٹیٹیوشن وہ کہتی نہیں یہ پروسٹیٹیوشن نہیں تھی انہا عورتوں نے مردوں کے ساتھ وقت گزارا لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ عورتیں مردوں کو سہولت دیتی تھی مالی فوائد نہیں لیتی لیکن یہ جو سپاہی تھے یا پیچھے بیماریاں چھوڑ گئے تو پروسٹیٹیوشن سے بیماریاں پھیلتی ہیں ہمیں نوجوانوں کو سیکس کی تعلیم دینی ہوگی تو اس طریقے سے وہ بتاتی ہے ایک وجہ تیسری وجہ پروسٹیٹیوشن کو سووییت یونین میں ختم کرنے کی یہ وہ دیتی ہے کہ پروسٹیوشن نئے اخلاق کیات ہوگئے اچھا پروسٹیوشن کی نئے اخلاق کیا ہے سولیڈیریٹی اور کامریٹ شیپ اب سولیڈیریٹی اور کامریٹ شیپ جو ہے اس کا مطلب ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے لیے کام کر کے مادی فائدے نہیں تو ہمیں نئے سماج میں یہ خلاق کیات لگانی ہے تو پروسٹیوشن کیا کرتی ہے اس برابری اور کامریٹ شیپ کو تباہ کرتی ہے کیونکہ وہ مرد عورت کو اپنے اوپر منحصر کر لیتا ہے اور اس کو کم تر سمجھنے لگ چاہتا تو وہ ہماری کامنیسٹ اخلاقیات کے خلاف ہے تو مرکزی سطح پر کہتی ہے کہ پروسٹیوشن کے خاتمی کا ادارہ بنا دیا گیا ہے مگر وہ کام نہیں کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیشن بنایا بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کامنیسٹ خلافیات کی تعمیر دونوں جڑے بڑے ہیں لہٰذا اب وہ یہ کہتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اب اس کو ختم کرنا ہے لہٰذا الیکزینڈرا کولنٹائی کہتی ہے کہ ہمیں پروسٹیوشن کی شکلوں کو دیکھنا پڑے گا سوویت یونین میں کتنی شکلیں ہیں تو وہ کہتی ہے انٹرنیشنل انٹر ڈپارٹمنٹل کمیشن کے ریپورٹ کے مطابق سوویت یونین میں پروسٹیوشن دو طرح کی ہے ایک ہے پیشاوت اور دوسری ہے تھوڑی سی اضافی آمدن کا ذریعہ جو ہے وہ پروسٹیوشن بن جاتی ہے پہلی قسم جو ہے وہ کہتی یہ بہت کم ہے جبکہ ہی خواتین افسروں کے ساتھ راشن جوتوں اور خوراک کے لیے سوتی تھی اس صورتحال سے وہ کہتی کیسے لڑا جائے اب یہ چھوٹی چھوٹی ایکسٹرا انکم کے لیے عورتیں سوویت یونین میں اس وقت پروسٹیوشن کر رہی تو کہتی کیا کریں اب اس سے کیسے لڑا جائے تو کیا پروسٹیوشن کو جرم کرا دیا جائے اب دیکھیں بڑے دلچسپ طریقے سے وہ مختلف سلوشن دے گی لیکن ریشنیلیٹی کی انتہا ہے کہ وہ کہے پروسٹیوشن کو جرم کرا دیا جائے تو کیا خواتین کو لیبر کیمپوں میں بھیج دیں وہ کہتی لیکن دیپارٹمنٹ نے یعنی انٹر دیپارٹمنٹ کمیشن نے اس کی مخالفت کی انہوں نے کہا کیوں بھئی پروسٹیوشن ہی کو کیوں لیبر کیمپ میں وہ ٹھیک ہے پروڈیکٹیو لیبر نہیں کرتی تو ان کو بھیج دیا جائے وہ کہتی بیویاں بھی تو پروڈیکٹیو لیبر نہیں کر رہی باز ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے بیویاں اور تبایف دونوں ہی نہیں دونوں ہی میند نہیں کام چوری کرتی ہیں لہذا دو لوگوں کے درمیان جو ہے جس اس کا مطلب صرف آپ نے جسمانی تعلق کی نویت کی بنیاد پر آپ جو ہے کہ جو ہے کیا اس کی بنیاد پر آپ پروسٹیوشن کو ڈیفائن کریں گے وہ برجوہ سواج میں جو پروسٹیوشن میں فرق کیسے کرتے ہیں کانونی شادی میں اور پروسٹیوشن میں جسمانی تعلق کا جو دورانیاں ہے وہ پروسٹیوشن کو ڈیفائن کرتا ہے سرمایہ داری نظام یعنی اگر جسمانی تعلق مختصر مدد کے لیے ہے تو پروسٹیوشن بنا دی جاتی ہے زیادہ مدد کے لیے تو شادی ہو جاتی ہے دوسری فرق جو سرمایہ داری نظام کرتا ہے کہ پروسٹیوشن ریجسٹر نہیں ہوتی شادی ریجسٹر ہوتی تو کہتی اب ہم کامونیس سماج میں پروسٹیوشن کی تعریف کیا کریں ٹھیک ہے نمبر ایک اب وہ تعلقات کی یہ تعلق کی ازادی ہے اس کا دورانیاں ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے نمبر دو اس کا دورانیاں ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے نمبر تین لیکن اگر تعلق مادی فائدے کے لیے ہو اور اشتراکیت کے لیے محنت سے چوری ہو تو وہ پروسٹیوشن ہے وہ کہتی چلیں ہم نے دیفائن کر تین چیزیں بتائیں اس تعلق کی ازادی اس کا دورانیاں بھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہمیں نہیں کہ شادی کے تعلق میں ہیں لہذا اس کا دورانیاں بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ کہتی ہمارا مسئلہ ہے کہ مادی فائدے کے لیے کر رہے ہیں اشتراکیت میں مادی فائدے کے لیے نہیں کرتے محنت چوری کرتے ہیں تو کیا ہم اس کو پہلے تو یہ سوا کیا مادی فائدے کی موجود کی یا غیر موجود کی کو ڈیفائن کرے گی ہمارے سماج میں کیا ہم جوڑے سے پوچھیں گے کیا آپ کے درمیان مادی فائدے کا تعلق ہے نہیں ٹھیک ہے کیا پہل ہو جاتی ہے اور کہاں سے شروع ہوتی اور کہاں شادی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو مادی فائدہ تو دونوں میں ہے تو کہتی یہ میار غلط ہم پروسٹیٹوشن کو اپنے جو ہم آئین بنائیں گے اس طریقے سے بفائیں نہیں کریں لہٰذا پروسٹیٹوشن کی محض کی بجاتے ہم اس کو بات بی 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 آئین پروسٹیٹوشن کو تھیسز پندرہ میں ہم نے جرم قرار دیا ہے اس کی سزا بھی دی ہے اگلا سوال وہ آئلیکزانڈر جواب دیتی ہے کہ پروسٹیٹوشن کے گہا کی پھر تاریف کرنا ہوگی ٹھیک ہے نا تو وہ کون ہوگا تو اس کا جواب دیتی ہے وہ جو مادی فائدہ لیتا ہے یعنی فیور دیتا ہے پروبلم اب یہ ہے تو پھر تو قانونی بی 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 جسمانی تعلق قائم کرتا ہے تو لہذا کہتی ہے کہ آپ پھر اس کو بھی پکڑ لیں گے لہذا اس کی تعریف جو ہمارا انٹر دیپارٹمنٹ ری کمیشن بنا سووییت ہو اس کو نہیں کر سکا اور کمیشن اس پر قانون سازی بھی نہ کر سکا کیونکہ تعریف ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ بڑے میٹیریلسٹ اینگل سے اور ریشنل اینگل سے جو سووییت یونین کے اس وقت کے کامنیسٹ ہیں وہ دیفائن کرنے کی کوشش کر رہے تو ان سے فرق ہی نہیں ہو رہا تھا شادی میں اور پاسٹ فیشن لہذا اس کی سزا کی تجویز بھی رد کر دی گئی نتیجہ یہ ہوا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ ٹھیک ہے پروسٹیشوشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پروسٹیشوشن کی معاشی وجوہات کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا مثلا کم تنخواہ بگی ٹھیک ہے تو اس کی وجوہات کی طرف وہ آتی ہے اس پر ہم کیا سکام کریں گے وہ کہتی ان مرد اور عورتیں ہمارے قانون میں برابر ہیں مگر خواتین زیادہ تر غیر ہنون من نوکری یعنی انسکل جوگ کرتی ہیں تو لہذا اب اس کی مادی وجوہات کو کنٹرول کرنے کے لئے ضروری ہے ان کو وکیشنل ٹریننگ دی جائے کیونکہ مرد اچھی جوگوں پر ہوتے ہیں عورتوں کے چھوٹی جوگز ہیں تو تھوڑا ہم انہیں کم مردوں پر تو منصر نہیں لیکن وہ اہم جوگز نہیں لہذا ان کو وکیشنل ٹریننگ دی جائے عورتوں میں سماجی شعور کی کمی ہے لہذا ان کو تربیت کی جائے تیسرا وہ کہتی ہے گھروں کی کمی کا مسئلہ ہے کہ ہوسنگ جو ہے ہمیں پر نہیں دی ہوئی ہمیں کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ابھی تک تو پھر وہ ایک اہم بات کرتی ہے کہ ہمارے جسمانی تعلقات یعنی سیکسول ریشن پر سخت سائنسی تنقید کرنے کی ضرورت ہے تو جو جسمانی تعلق ہے اس پر بہت سائنٹیفک ریشنیلیٹی کے ساتھ اٹیک کرنے کی ضرورت ہے پرانا نظام ٹوٹ رہا ہے لہٰذا اس سے جنسی تعلقات کا ڈھانچہ ہے وہ بھی ٹوٹ رہا ہے لہٰذا ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اب مگر ہم اب تک برجوہ لائف سٹائل میں فسے ہوئے ہیں یعنی خاندان کو مت چھیڑو اس کو مت بدلو وہ یاد ہے آپ پچھلے مضمون میں یہ کیا شور مچے ہو ہے آپ نے خاندان بدل رہا ہے وہ کہتی ہمارے تو کامنس جو ہیں پڑھے لکھے کامنس بھی وہی بھسے ہوئے برجوہ سماج کا فیملی لائف اور اجتماعی سماجی زندگی کو لائدہ یعنی وہ اسی کونسیپ برجوہ سماج ان کو لائدہ کرتا ہے یہ انفرادی طور پر بندوں کو توڑتا ہے پرائیویٹ اور پبلک میں اور پھر ان کو لائدہ کر دیتا ہے اور پھر مزدور کو مقابلے کے سمندر میں تنہا پھینک دیتا ہے خاندان آزاد مگر ایک خال میں بند ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ ایک طرف آزاد ہیں لیکن ایک طرف آپ خاندان کے خال میں بند ہیں مگر یہ سب کچھ وہ ٹوٹ رہا ہے لہٰذا شادی کو بھی پروسٹیچوشن کی طرح خرید و فروخت یہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس کو بھی خرید و فروز کھمجتا ہے لیکن عورتیں ہمارے معاشرے میں کامنیس خاندان میں جو تبدیل یہ آ رہی ہیں وہ اس نیار کو بدلیں گی یاد رکھیں کہتی کامنیس سماج میں عورتیں مضلوم پر ان اثار نہیں کرتی لہٰذا شادی کا حساب کتاب اور لین دن ہمارے ہاں نہیں ہوگا جنسی تعلقات صحت من محبت پر مبنی ہوں گے یہ خوبصورتی اور ذہانت کی بنیاد پر ہوں گے اور جذباتی طور پر ہمانگی پر مبنی ہوگے اس طرح جسمانی تعلقات کا اس طرح کے جسمانی تعلقات کا وہ کہتی ہے پروسٹیشوشن سے دور کا بھی واسطہ نہیں پروسٹیشوشن ہمارے ایسے سماج کو جس میں ہم اس طرح کی محبت کی بنیاد پر مادی فائدے کے بغیر تعلقات کو قیم کرنا چاہتے ہیں کہتی یہ پروسٹیشوشن اس کو روکتی ہے لہٰذا وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے اس سٹیٹمنٹ کو ہمیں پڑھنا چاہیے وہ میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا کہ پروسٹیشوشن is terrible because it is an act of violence by the women upon herself صرف مادی فائدے کے لیے اپنے اوپر کرتی ہے پروسٹیشوشن وہ کہتی ہے ایک ننگا عمل ہے مادی حساب و کتاب کا جس میں which leaves no room for consideration of love یعنی جو کہ love محبت اور جذبے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتا جہاں passion جہاں پر جذبات اور attraction شروع ہوتے یعنی جذبات اور کشش شروع ہوتی ہے وہاں پر پروسٹیشوشن اینڈ ہو جاتی ہے لہٰذا بڑی جذباتی اور شاندار بیان ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ آخر میں جس طرح ایک ایموشنل اپنا ایک ارادے کو جی تو پھر آخری سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ کہتی ہے ہمیں ان جڑوں کو کاٹنا ہے جو پروسٹیشوشن کو عام کرتی ہیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم تمام انفرادیت کی جو پرانی روایات اور شادی کی جو پرانی روایات ہیں ان کے خلاف ایک بیرہم جد و جہد کریں ہمارا جو کام ہونا چاہیے وہ ہمارے جو جنسی تعلقات کا دائرہ ہے اس کے اندر ہمارے جو رویے ہیں ان کو انقلابی طریقے سے ہمیں دیکھنا ہوگا اور ان میں ہمیں جو ہماری اجتماعی زندگی ہے کامنیزم کی اس کی جسے کہنا چاہیے کہ اس کے مطابق ہمیں ان کو لانا ہوگا اور جب کامنیز سماج جو ہے وہ تمام موجودہ شادی اور خاندان اور پروسٹیچوشن کی شکلوں کو ختم کر دے گا ہمیں وہاں تک جدو جہد کرنی ہوگی تو یہ ہے اس کا آخر حصہ تو کامریٹز یہ تھا ہمارا پہلا حصہ اچھا جی اب یہ جو آرٹیکل ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ اس کے ساتھ شامل کی ہے تو اب یہ تو گئے تھے آپ انیس سو ایک اس میں سوویٹ سوشلس سمار اچھا اب یہی بحث آج کے دور میں بھی موجود ہے اور فیمنیس جو ہے اس میں الجے ہوئے چونکہ یہ فیمنیزم کا کورس ہے تو لہذا میں نے سوچا کہ میں اس بحث کو اس انگل سے بھی پڑھا ہوں تو یہ آرٹیکل ہے کیل سودر لینڈ کا ورک سیکس ورک کمپیٹنگ فیمنیس جسکورس آن انٹرنیشنل سیکس ٹریٹ تو یہ آرٹیکل ہے اس آرٹیکل میں وہ جو سیکس ورکرز کے اپنی تجربات اپنی خواہشات اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ ان کو یہ آرٹیکل سامنے لاتا ہے تو بنیادی طور پر مقابلہ یا تقابلی جائزہ جو خیالات کا لیتا ہے یہ ریڈیکل فیمنیس اور سیکس ریڈیکل یہ دو مقاتیب فکر ہیں جو سیکس ورکرز کے متعلق اپنے اپنا نکتہ نظر لے کر آتے ہیں تو ان کے لے کر آتے ہیں تو ریڈیکل فیمنیس جو ہیں وہ سیکس ورکر کو کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے خواہ یہ جبری طور پر ہو یا یہ رضاوندی سے ہو اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور ان کی جو دلیل ہے وہ جو آپ نے بہت سنتے ہوں گے ٹریفیکنگ یعنی انٹی ٹریفیکنگ لیجسلیشن یہ مانگتے ہیں کہ خواتین کو بنیادی طور پر دوسرے ملکوں میں دبئی یا فلپین یا اس طرح کے علاقوں میں یا ویسٹ میں لے جائے جاتا ہے اور ان سے یہ جو ہے پروسٹیٹوشن کروائی جاتی ہے اس کے پر سیکس ریڈیکلز والے کہتے ہیں کہ سیکس ورکر کا یعنی کہ سیکس ورک کو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس پر سینسرشپ لگانی چاہیے کیونکہ یہ جو سیکس ورکرز کے حقوق ہیں اس کی خلاف فرزی ہے ٹھیک ہے ان کو ضبط کرنے کے مترادف ہے لہٰذا سیکس ورکرز کو حق کے خطیاری ہونا چاہیے سیلف ڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے وہ کیا کرنا چاہے تو یہ ہو گیا لبی لباب اس آرٹیکل کا اور اس کے دلائے کا پھر آرٹیکل سب سے پہلے چلتا ہے ریڈیکل فیمنیسٹ ہم نے پہلے پڑا ہوئے لیکن اس میں ہماری دہرائی بھی ہو جائے کہ ریڈیکل فیمنیسٹ کون ہیں سیکس ریڈیکل کون ہیں پھر ان کا مختلف نکتہ نظر سیکس ورکرز پر ان کو بیان کرے گی تو سب سے پہلے یہ بتاتی ہے ریڈیکل فیمنیسٹ کیا ہیں جو سیکشوالیٹی ہے اس کو ایک سوشل کانٹریکٹ سمجھتے ہیں مردوں کی طاقت کا اور اس کو دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اس کو مرد خود ہی سیکشوالیٹی کو بیان کرتے ہیں اور نمبر تین یہ کہ وہ عورتوں پر اس کو زبردستی نافذ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح جو ہے یہ جنڈر کی دیفینیشن میں اس طریقے سے یہ آ جاتا ہے اور پھر تیسری چیز ہے کہ جو سیکشوالیٹی ہے بنیادی طور پر یہ جسے کہنا چاہیے غلبے کا اور عورتوں کی جو ہے مردوں کے جسے کہنا چاہیے کتابے ہو جانے کا ایک طریقہ بن جاتا ہے تو یہ دیفائن کرتی ہے یہ پانچ پوائنٹس ہیں جو ریڈیکل فیمنیس کہتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ یہ ہو گیا کہ اس میں جو خواتین کی ریزسٹنس جو ہے مختلف قانونی اور جسے کہنا چاہیے ثقافتی طریقے سے کمزور کی جاتی ہے جس میں شادی بھی ایک عمل ہے جس میں جو ہے رضا مندی جو ہے محض ایک جسے کہنا چاہیے میت ہے اور یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں مجھتا تو اس سے وہ کہتی ہے ایک چیز ان کا پوائنٹ ہے دوسرا ان کا پوائنٹ ہے کہ عورتیں جو بچاری رضا مندی دیتی بھی ہیں وہ کنڈیشنیلیٹی ہوتی ہے اور میں تھوڑا سا آپ کو اگر آرٹیکلز بنیاد ہے لہٰذا یہ ایسی خواتین کہی جاتی تھیں جو کہ مردوں کے خلاف ہیں لہٰذا وہ سمجھتی ہیں کہ بنیادی طور پر ہمیں مردوں سے پرے رہنا چاہیے تو اس کی وجہ سے ان کے ازدیک ہمیں صرف خواتین کی جو سپیسز ہیں یا خواتین کے جو ہلکے ہیں وہ بنانا دیکھتے ہیں تو جس طرح وہ دیکھتے ہیں اور تو کوئی طریقے سے قانون بناتے ہیں تو ان کے نزدیک جو ریاست ہے وہ مرد ہے مردانہ ہے لہٰذا لیکن یہ مردانہ اس سنس میں نہیں ہے کہ سٹیٹ جو ہے اور اس کے قوانین جو ہیں وہ اور مرد دریکلی گنٹرول کر رہتے لیکن وہ کہتی ایسے خیالات وہ تشکیل دیتے ہیں اوبجیکٹیویٹی کے نیوٹریلیٹی کے اور سماجی جسے کہتا چاہیے کانٹیکسٹ کے تو اس طریقے سے وہ کنٹرول کرتے تو یہ ہو گیا جو ریڈیکل فیمنیس کون ہوتے ہیں پھر رائٹر جو ہے وہ آگے آتی ہے اور اور بیان کرتی ہے کہ سیکس ریڈیکل کون ہوتے ہیں سیکس ریڈیکل وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو سٹینڈرز لاؤ نے سیٹ کیے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے عورت کو اس طرف نہیں جانا چاہیے عورت کو اس طرف نہیں جانا چاہیے تو وہ ہم یقین کرتے ہیں کہ سیکس کے متعلق جو خیالات ہیں اور سیکس کی طرف ہمارے جو رویہ ہیں وہ بدل سکتے ہیں اور سوسائیٹی میں ایک توازن قائم ہو سکتا ہے تیسری طرف تیسرا ان کا نکتہ یہ ہے کہ ہم کمرشل یعنی جو کمرشل سیکس ہے یا سیکس کی خرید روکتا ہے ہم اس پر یقین کرتے ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ چوتھا نکتہ ان کا یہ ہے کہ ہم ٹھیک اجازت دیتے ہیں ہم جنس کی لیندین ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو رضا مندی ہے یا آزادی ہے ہم اس کو ذرا تھوڑا سا تنقید کی نگاست سے دیتی ہیں اور پانچ نکتہ ان کا یہ ہے کہ جو جنس کی جو جسمانی تعلق ہے اگر اس میں رضا مندی نہیں ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں اس میں استحصال ہے اور زیادتی ہو رہی ہے چھتا نکتہ ان کا یہ ہے کہ یہ سٹیٹ جو ریاست اگر سیکس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے خلاق ہیں کیونکہ ان کے خیال میں جو ہماری سیکس کے روئیے ہیں ہمارے جنسی روئیے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے چکر میں انسانوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر یہ جو شادی ہے جا میں یہ لوگ لے کے آتے ہیں اس حوالے سے ایک بڑی اہم رائٹر ہے گیل روبین تو روبین جو ہے بنیادی طور پر جو سیکس ریڈیکل کی ایک اچھی رائٹر ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کے برقص ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے جسمانی تعلقات کے حوالے سے اجازت ہونی چاہیے جس طریقے سے مرضی اور اس میں مختلف لوگ مختلف طریقے سے رہنا چاہیں گے تو اس ایک طریقے سے جو سیکس ریڈیکل کا جو نظریہ ہے یہ پوسٹ مارڈنیس اپروچ ہے تو بڑی حد تک یہ پوسٹ مارڈنیس فیمنیس ہیں یعنی ان کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن سیکس ریڈیکل کی جو تمام توریٹیکل کنٹریبوشن ہے وہ بنیادی طور پر پوسٹ مارڈنیس ہے تو اس وعالے سے تو لہذا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دی کنسٹرکٹیو اور پریکٹیسز کرتے ہیں یہ لوگ سیاسی طور پر بہت ایکٹیو نہیں ہوتے نہ ہی یہ لوگ سماج کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں لہذا بلکہ اس طرح کی کسی بھی کوشش پر یہ رکا بڑھتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں کوئی بھی فارمولہ جو آپ دیں گے سماج کو تبدیل کرنے کا اس میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کم افات ہوگا تو خیر یہ اور بحث ہے جو یہ تو ہو گیا کہ ان میں فرق کیا ہے اب آجاتا ہے کہ دونوں قانون کو کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں یعنی ریڈیکل فیمنسٹ اور سیکس ریڈیکل کیونکہ اصل چیز آ رہی ہے ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیکس ورکر کی کوئی اجازت ہونی چاہیے یا سیکس ورکر کو ہم جرم قرار دے تو یہ بحث ہے لہذا دونوں کی قانون کی طرف جو اپروچ ہے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے دونوں قانون کو استعمال کرتے ہیں تو جہاں تک تعلق ہے دونوں ہی بنیادی طور پر ریڈیکل فیمنسٹ اور سیکس ریڈیکل ریڈیکل فیمنسٹ کہتے ہیں کہ سٹیٹ لاؤ اور جو ہے سارا وہ میں نے بتایا ہے کہ وہ میل ہے اور ہم اس کو عورتوں کی آزادی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ریڈیکل فیمنسٹ جو ہیں وہ بلکل افورڈ نہیں کرتے کہ وہ لاؤ کے ساتھ انگیج کریں یا قانون کو استعمال کریں اور یہ نکتہ نظر میکنن کا ہے جو کہ بڑی اہم جو ریڈیکل فیمنسٹ مان لی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب لہٰذا ہمیں جو کام کرنا ہے کانشیس ریزنگ کے ذریعے یعنی شعور کو جاگر کرنے کے ذریعے کام کرنا ہے ہم نے لاو کی جو جو قیر ہمیں لیگل پریکٹس کے ذریعے نیچے ستھی ہوئی جو ہے وہ لے کر آنی ہے جیسے سیکس ہرائیسمنٹ ہے کرمنل obscenity کے لاو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ریڈیکل فیمنسٹ تھے یہ مس یونیورس کے مقابلوں کے خلاف تھے کیا عورت کو آپ نے object بنا کر پیش کیا ہوا ہے یہ جو خوش فلم ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف تھے تو لہٰذا خلاف ہیں بلکہ کہنا چاہیے تو postmodern sex radicals جو ہیں وہ بھی جو ہیں قانون کے تو خلاف ہیں اور جو لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ سوڑی سمجھ داری کے ساتھ قانون کو استعمال کرنا چاہیے ان کی ایک اہم رائٹر الیزبیت کومک ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں law کو اپنے تحفظ کے لئے استعمال کرنا چاہیے اور sex radicals جو ہیں وہ لیکن قانون کو بہت کم استعمال کر سکے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سٹیٹ سیکس ور کو کنٹرول مت کرے اسے ریگولٹ نہ کرے یعنی اس کو قانون زمرے میں نہ لائے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو radical feminist ہیں وہ بن جاتے ہیں almost modernist جیسے آپ کو بتاؤ اگر liberal modernist جو ہیں وہ قانون کو استعمال کرتے ہیں انسانی حقوق کے لئے کام کرتے سیکس ریڈیکل جو ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کرنے کے حال تو اب یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں تک سمجھ جا گئیں اب ہم اصل article کے اصل مددے کی طرف آتے کہ ہمیں جو سیکس ورک ہے اسے کنٹرول کرنا چاہیے یا نہیں کنٹرول کرنا چاہیے تو radical feminist جو ہیں ان کے roots جو ہیں ان کی جڑے جو ہیں آپ کو پتا ہوگا مارکسزم میں تھیں اور اس کی ان کا focus اس کا material focus ہے لیکن وہ جو ہے material یعنی اس میں تو ہے لیکن جیسے آپ نے دیکھا اگر الیکسینڈرا کولنٹائی جو ہے وہ جا کے معیشت میں دیکھ تھی ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کام مادی فائدے کے لئے کر رہے ہیں تو لہٰذا radical feminist بھی چونکہ marxist تھے وہ commercial sex کو work نہیں لے رہے تھے اس کے باب چھو ٹھیک ہے تو اس کی جو وہ کہتے تھے کہ جو اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ patriarchy وہ کہتے تھے کہ sexuality women کی ہے اس میں ہے society men only ہے men یعنی مردوں کے لئے ہے سب پچھ تو لہٰذا جو radical feminist ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو جسمانی تعلق آپ پڑھا ہوگا radical feminism میں کہ جسمانی تعلق کو ہی بنیاد سمجھ لیتے ہیں exploitation کی تو وہ کہتے ہیں کہ جو as a result جب ہم یعنی sex work کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں un-alienated یعنی اجنبی sexuality میں ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک استحصال کا عمل ہے اور sexuality جو ہے وہ اس کو یعنی جسمانی تعلق کو استحصال کا نہیں ہونا چاہیے اور یہ تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے لیکن میکنن جو ہوتی ہے میکنن کہتی ہے کہ ویمن جو ہیں سمپلی کام نہیں ہے جیسے کہ سیکس ریڈیکلز کہتے ہیں لہٰذا یہ جو الینیشن آپ کو پتا ہوگا کہ محنت بھی الینیشن پیدا کرتی ہے لیبر بھی اجنبیت پیدا کرتی ہے جب آپ اس کو مزدور کو الینیٹ کرتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ جب سیکس ورک ہے جو وہ جو الینیشن پیدا کرتا ہے وہ بہت بری ہوتی ہے وہ انسانی نفسیات پر بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے کہ سیکس نیچرل ہے یہ انسان کو اپنے وجود کے ساتھ جوڑتا ہے لہٰذا اس کی جو الینیشن سیکس ورکر کی جو الینیشن ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر بہت ہی زیادہ ڈیمیجن ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ نقصان پہنچاتی تو جو سیکس اوبجیکٹیفیکیشن یعنی کمرشل سیکس جو ہے جس طریقے سے عورت کو اوبجیکٹ کے طور پر دیکھتا ہے وہ عورت کو اس کی باڈی سے الیدہ کر دیتا ہے لہذا یہ کام نہیں ہے یہ محض سیکس بھی نہیں ہے یہ بہت دی جنریٹنگ ہے اور یہ عورتوں کا بہت زیادہ استحصال کرتا ہے تو یہ نکتہ نظر ہے ریڈیکل فیمنس کا اب آماتے ہیں کہ ریڈیکل فیمنس کی طرح تو مارکسس جو ہیں آپ کو پتا ہوگا وہ ریڈیکل فیمنس پر بھی اٹیک کرتے ہیں کہ آپ معاشی جو امامل ہیں ان کو آپ الیدہ سے الیدہ کر دیتے ہیں آپ نے پچھلے دلائل میں دیکھا ہوگا کہ وہ سیکشوالیٹی کو بڑے ہی ایلینیشن اور عورتوں کی جسے کہنا اور طریقے سے استحصال کے طور پر نہیں دیکھتے لیکزینڈرا کولنٹائی آپ دیکھ رہے تھے اور ہمارے آج کے بھی مارکسس جو ہیں ریڈیکل فیمنیس پر اٹیک کرتے ہیں کہ آپ اکنومک جو آسپیکٹس ہیں یعنی پہلو ہیں ان کو آپ اگنور کر دیتے ہیں اور محض آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے بحثیں اور علم کی جو پروڈکشن ہے وہ وہ اہم ہوتی ہے لہذا سیکس ریڈیکل جو ہیں وہ بنیادی ورک سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے پھر ایک اور اہم بحث ہو جاتی ہے کہ جو ہومو سیکشل اور جسے کہنا ہومو سیکشل اور سیکس ورکر کے درمیان فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سیکس ورکر کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑے مختلف انداز سے بات کرتے ہیں اس کے برقص جو ہومو سیکشل ہیں جب وہ سیکس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک شہوت انگیز یا شہوانی یعنی ایراتک طریقے سے بات کرتے ہیں لہذا جو سیکس ورکر ہیں وہ بڑی مختلف ہو جاتی ہے اس میں لہذا ہم آگے آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں سیکس اس کو فرق کرتی ہے یعنی دوسر الفاظ میں ہومو سیکس ورکر کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک شہوت موجود ہے اس کے اندر ایک سیکس کا جس بلکل ڈیفرنٹ پہلو ہے لیکن جب سیکس ورکر بات کرتے ہیں تو وہ ایراتک نہیں ہے وہ سیمپل ورک ہے یہ کہتی ہے تو یہاں اس کا مطلب ہے جو پیسہ بنیاد ہے سیکس کی جبکہ ہومو سیکش میں سیکس بنیاد ہے لیبر کی تو ہم جنس پرستی جو ہے وہ تصور ہے جبکہ سیکس ورک لذت کا جبکہ سیکس ورک جو ہے وہ لذت کا کونسیپ نہیں پھر آگے وہ اتراز کرتی ہے کہ کیا پروسٹی چوشن بھی تو جو ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لیکن سیکس ورک بھی تو پلیئر دے سکتا ہے لیکن یہاں پر بڑی اہم بحث شروع ہوتی ہے کہ آپ بنیادی طور پر سیکس پارٹ کو اور ورک کو آپ ایک دوسرے کے اندر آپ نے کلیپس کر دیا ہے ایک دوسرے میں مکس کر دیا ہے دونوں کو لہذا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروسٹیچوشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیوسیف کنڈیشن کے اندر ہوتی ہے لہذا اس کو کنڈیشن کے اندر ہوتی ہے لہذا اس کو منع ہونا چاہیے اور یہ محض صرف سیکس نہیں رہ جاتا لہذا اس کو کو جاتے ہیں کہ دونوں تر سائیڈیں وہ پروسٹیچوشن کو لے رہی ہیں ایک سمبل کے طور ٹھیک ہے تو لہذا یہاں پر دونوں جو ابیوسیف سٹوریز کو سنتی ہیں اور ان پر ایک رائے کین کرتی اب یہاں پر بحث بڑی آگے چلی جائے گی اور بڑے اچھے طریقے سے ہم انہوں نے یہ اٹھایا کہ یہ بہت بری چیز ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے تو ایک بری چیز ہے انڈر اور یہ جبر کے ذریعے ہوتی ہے لیکن سیکس ریڈیکلز کہتے ہیں کہ ابھی آپ کیوں بتا رہی ہیں کہ یہ بری چیز ہے آپ سیکس ریڈیکلز کو کیوں نہیں بات کرنے دے رہے میں بھی وہ اپنی اصل بات بتائیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ سیکس ریڈیکلز کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ پوسٹ مارڈرنیس فیمنیس ہیں اور پوسٹ مارڈرنیس کہتے ہیں کہ سب آلٹنز ان کو بات کرنے دی جائے ان کی بات تو ہوئی نہیں سکتی آپ ان کی بنیاد پر نہ بولیں تو یہ بڑی اہم بحث ہے تو یہ سیکس ریڈیکلز کہتے ہیں ابھی آپ ان کی مظلومیت کی سٹوریاں خود نہ بتائیں ان کو بات کرنے دیں ٹھیک ہے اور اب لیکن اب یہ جو ہے کہ سیکس ریڈیکلز ہیں کہیں یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو بڑی حالات میں سیکس ورک کر رہی ہوں لہٰذا اس کا مطبع کہ ہی ہم مکس تو نہیں کر رہے لہٰذا یورپ میں جب یہ سیکس ریڈیکلز ہیں پہلے تو پروسٹیٹوشن کا لفظ استعمال ہوتا تھے یہ سیکس ورک کا لفظ کہا سے آیا تو یو ایس کے اندر ایک تحریک چلی جس کا لوگ کیا کہنا چاہتے ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں گی تو لہٰذا جو سیکس ورکرز جو تھے جو بچاری ریس اور کلاس کے آسپیکٹ سے بات کرتی ہیں اور کیوٹی کی ویمن جو ہیں جو سیکس کی آزادی کی بات کرتی ہیں سیکس ریڈیکلز ہیں ان میں فرق آرہا ہے کہیں بڑا ہو سکتا ہے جو بڑی پریولیج پوزیشن تو لیکن اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے سیکس ورک ہونا چاہیے سیکس ورک ازادی ہونی چاہیے یہ ویسٹ میں ہو رہی ہے اور یہ خواتین جو برے حالات میں خواتین ہیں یعنی ریس اور کلاس کر رہا ہے تو لہٰذا انیس سو پچاسی میں انٹرنیشنل کمیٹی فار پروسٹیوشن رائٹس یعنی آئی سی پی آر جب بنی تو وہاں پر تھرڈ ورلڈ کی سیکس ورک نہیں تھی کہیں جا کر پھر انڈیا کے کلکٹا سے اور مختلف جگوں سے خواتین نے شور مچانا شروع کیا تو انیس سو ستانوے میں کہیں جا کر تھرڈ ورلڈ نے چیلنگ کرنا شروع کیا یہ جو سیکس ورکرز کی جو دیویٹ تھی اس میں جو مغرب جو تھا وہ اس کا غلبہ تھا سیکس ورکرز کی جو آرگنیزیشنز ہیں جو ساؤتھ میں کام کر رہی تھی کیلکٹا میں نائنٹین 44 میں انہوں نے اپنی بات کرنی شروع کی اب یہاں سے بہت ہی ایک دلچسپ بحث کا غاز ہوتا ہے لہذا کیا اب سیکس ریڈیکل ساری جو ریڈیکل فیمنس تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سیکس ورکرز ختم کیا جائے لہذا انہوں نے تھرڈ ورلڈ کے نکتے کو کیسے اٹھانا شروع کیا انہوں نے کہا کہ خواتین کو وہاں سے تھرڈ ورلڈ سے لائے جاتا ہے لہذا ہیومر رائٹس کی وائیلیشن ہوتی انسانی حقوق کی وائیلیشن ہوتی ہے اور یہ تمام انسانوں کو متاثر کرتی ہے تو ایک بیری پورا نام ان کا میں ابھی بتاتا ہوں آپ شروع کر دیا کہ دیکھیں جو خواتین کو سیکس ورک کے لیے لائے جا رہا ہے یعنی جیسے ہم ٹریفکنگ کہتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے لہذا ایک کوالیشن اگینس ٹریفکنگ ان ویمن سی اے ٹی و بنی لہذا اس کو رکا جائے پھر آئی ایلو نے بھی بقیدہ سیکس ورکرز تھی ان کو مظلوم دکھایا جانے لگا لہذا لیکن اب دیکھیں یہاں پر یہ بحث ایک عجیب و غریب شکل اختیار کرے گی کہ تھرڈ ورلڈ کو جوڑ دیا گیا کہ سپریشن کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ریڈیکل فیمنس جو ہیں وہ ان کو پیش کرنے لگ گئیں جو تھرڈ ورلڈ کی خواتین ہیں پروٹو ٹائپ وکٹم ہیں یعنی غریب تھرڈ ورلڈ کی خواتین اور ان کو بچاریوں کو یہاں لیا جا رہا ہے یہ ٹورزم کے چکر میں لیا جا رہا ہے اب یہ بات وہ بالکل درست کر رہی ہے لیکن اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ینگ بچاری غریب قسم کی لڑکیاں ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ بہت مظلوم ہے ان کی اپنی کوئی ایجنسی نہیں ہے ان کی اپنی کوئی بات نہیں ہے تو ینگ ایشین گرلز جو ہیں ان کو ٹرافک کیا جا رہا ہے ان کی مزریز کی سٹوری کو بتایا جا رہا ہے اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات ہے اب ویلن کون ہے اس ساری سٹوری میں ریڈکل فیمنس کے لیے اب ویلن جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کی فیملی تھرڈ ورلڈ کا مرد ہے ٹھیک ہے اور اس میں وائٹ مین نہیں آرہا جو بنیادی طور پر ان عورتوں کو استعمال کر رہا ہے بلکہ کرمنل کون ہو گیا ادر ہو گیا جو کہ کرپٹ فارن گورنمیٹ ہے پاکستان جیسی اور یہاں کے مرد ہیں جو بنیادی طور پر ان عورتوں کو لے جا رہے ہیں اور وہاں پر فروخت کر رہے ہیں فیملی فروخت کر رہے ہیں فیملی آف دی سیکس ورکر جو ہے وہ اب ویلن ہو گئی اور ان کے خاندان جو باپ ہے وہ بچوں کو بیچ رہا ہے دوسرے الفاغ میں ریزن جو بن گئی وہ پاورٹی بیگورڈ نیس جسے نا میریٹل فیوڈلیزم کوٹ ان کوٹ جو پاور ریلیشنز ہیں بنیادی طور پر ان عورتوں کو وہاں سے بھیجا جاتا ہے یہاں سے تو ٹریفکنگ آف فیمن جو ہے اس میں پری انڈسٹریل سوسائیٹیز کے ساتھ تو یہاں پر وہ وائٹ میل جو ہے جو سارے سیکس ورک کو استعمال کر رہا ہے وہ غائق ہو جاتا ہے تھرڈ ورڈ کی وومن جو ہے عورت اس پوری اس کی تصویر جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے تو ریڈکل فیمن جو بنیادی طور پر جو سیکس کی جو اپنے یونیورسل کانٹیکسٹ میں وہ بیان کرتے ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے ساری سورتحال جو ریڈکل فیمن ہیں وہ پروٹیکشنیسٹ ریسپونسز مانگ رہے ہیں کہ فوراں سے پہلے اس کو رکھا جائے اور اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اس حوالے سے جب اس وقت تو عورت ویسٹ میں آیا جب تو اس طرح جو رضا مند عورت خود بھی تو جانا چاہ سکتی ہے ویسٹ میں تو اس ضروری تو نہیں ٹرافیکنگ اس کے برق جو سیکس ریڈیکلز ہیں وہ اس کی ان کی جو انٹرنیشنل ڈیمینشن بہت مختلف ہے وہ کہتی ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر جو نون ویسٹر خواتین ہیں ان کی اوور سیکشولائزیشن آپ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بچاری ہوتی پروسٹی کیورس ہیں وہ ہوتی ریپ کے لیے ہیں وہ ہوتی سیکس ویسٹر لیے ہیں جو انڈیجنس ویمن ہیں یا تھرڈ ورل کی ویمن ہیں وہ کہتی آپ غلط کر رہے ہیں جو آپ نون ویسٹر ویمن کی کر رہے ہیں ویسٹر کلچر کے اندر بنیادی طور پر ایک اور ادر کر رہے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا پوسٹ سیکس ریڈیکل کا جو انیلیس ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے لہٰذا اب آپ کو پتا ہوگا کہ پوسٹ مارڈنس جو ہوتے ہیں وہ لوکل کلچر اور اس کی بہت بات کرتے ہیں لہٰذا یہاں سے یہ لوگ پوسٹ مارڈنس ہیں چونکہ سیکس ریڈیکل تو یہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو ویسٹ کا فریڈم کا کمسیپٹ ہے وہ فریڈم فروم ہے لیکن ہمیں جانا چاہیے فریڈم ٹو ٹھیک ہے تو فریڈم ٹو سے مراد ہے بھی تمہیں کس چیز کی ازادی چاہیے فریڈم فروم تو ہمیں سمجھ آرہا ہے ہمیں پیٹریارکی سے نجات لینی ہے ہمیں اس سے نجات لینی ہے لیکن فریڈم ٹو دو وات تو وہ کہتی ہے اس طرف بھی ہمیں جانا چاہیے تو لہٰذا ہمیں یہاں پر ایک بڑا اہم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیکس ریڈیکلز جو ہیں وہ لگ رہا ہے جیسے لیبرلز ہیں لیکن مختلف قسم کے لیبرلز ہیں ٹھیک ہے اور دونوں کو کنفلیٹ ہمیں یا دونوں کو نہیں سمجھ نا چاہیے لہٰذا پھر وہ جو ٹپیکل قسم کی پوسٹ مارڈنس پوزیشن ہوتی ہے ہمیں بائنری سے نکلنا چاہیے وکٹم ایجنسی ڈینجر پلیر ویسٹ مارڈن پوسٹ مارڈن پاورٹی وغیرہ کہ یہ جو بائنریز ہیں ہمیں اس میں سے نکلنا چاہیے اور اس طریقے سے یہ بحث جو ہے اپنے نتیجے کو کیونکہ پوسٹ مارڈنس برحال کوئی حل نہیں دیتے تو یہ تھا اس وقت آپ دیکھیں اب اس کو اگر آپ کمپیر کریں اس کا موازنہ کریں کولنٹائی سے وہ کیسے دیکھ رہی ہے لیکن سیم بحث جو ہے آج کیسے ہو رہی ہے سوال یہ ہے پاکستان میں کیا بنتی ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی تحریر نہیں ہے کوئی تجزیہ نہیں ہے تو یہ تھا جی آج کوئی سوال ہو تو بھائی دیوے یہ بہت پچیدہ بحث ہے یہ سادہ سی بحث نہیں ہے ہم صرف یہ ہے کہ مختلف آرٹیکلز کو آپ کے سامنے لارے ہیں اس لیے بھی مجھے آرٹیکلز دونوں کٹھے بیان کرنے پڑے کہ جو ماؤسٹ ہیں وہ بہت مارجنز پر جا کر لڑائی کرتے ہیں وہ پروسٹیٹیوشن کے رائٹس کے لیے بھی لڑائی کرتے ہیں وہ ٹرانس لیبریشن کی بات آج کل کر رہے ہیں تو جب ہم اس لیکچرز کو کنکلول کریں گے تو آپ پتہ لگے گا کہ ماؤسٹ پرسپیکٹیو یا پرولتاریہ فیمنزم یہ کیا شکل اختیار کر سکتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اب ہم نے ریڈیکل فیمنزم بھی پڑھا نارکا فیمنزم بھی پڑھا اس میں آپ کو دیکھ پھر بلاک بھی آپ کو سارا سمجھ آ رہا لیکن یہ پرولتاریہ فیمنزم اب یہ بلکل جا کے کلاس کو ہٹ کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں بہت نیچے جا کے کلاس کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا شیٹل اختیار کرے گا